تلسی کا پلانٹ اچھی گروت نہیں کرتا تلسی کا پلانٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے تلسی کا پلانٹ پوشی نہیں ہوتا عام گارڈنی لورز کے کوئسٹنز ہیں ان سارے کوئسٹنز کے پوائنٹس کو اس ویڈیو میں کور کروں گی ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا کوئی سا مس مت کیجئے گا اس لانکم میں ہوں آپ کی گارڈنر دوست ناج نہیں ہے تلسی کا پلانٹ ایک پیرینل پلانٹ ہے سمر گروائنگ پلانٹ ہے ونٹر اس کا ڈرمیسی اپریٹ ہوتا ہے زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تلسی کا پلانٹ ونٹر میں ڈیٹ ہوتا ہے کیونکہ جو تلسی کا پلانٹ ہے اس کو گرم درجہ حرارت پسند ہے کم سے کم پچیس سے تیس سنٹی کریٹ ہوتا ہے اس میں تلسی کا پلانٹ جو ہے اچھی گروت کرتا ہے جب ونٹر کی طرف جاتا ہے تو تلسی کے پلانٹ کو کچھ کیر کے چاہیے ہوتی ہے آج میں بات کروں گے تلسی کے پلانٹ کی سمر کیر کی تلسی کے پلانٹ کو جو پاٹ چاہیے ہے کیونکہ تلسی کے پلانٹ کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی گرو ہوتی ہیں اور بہت جلدی پھیل جاتی ہیں اگر ہم تلسی کے پلانٹ کو چھوٹے پاٹ میں لگائیں گے تو اس کی جو روٹ روٹ کا شکار یہ جو ہے اس کی جڑیں باؤنڈ ہو جائیں گی اور پلانٹ ٹیٹ ہو جائے گا کم سے کم بھی اگر تلسی کے پلانٹ کو پاٹ دیجئے تو کلے پاٹ کا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو ٹویل انچ کا پاٹ دیجئے اس سے بڑا بھی آپ دے سکتے ہیں تلسی کے پلانٹ کے لیے اگر سوائل کی بات کرتی ہوں تو سوائل اس کو ویل ڈرین سوائل دیں ویل ڈرین کا مطلب ہے کہ آپ اس میں پانی دالیں تو فل ڈرین ہو کے اس کا پانی ایک دفعہ باہر نکل جائے پہ جو سوائل ہوتی ہے وہ سوگی نار ہے اس کی ویل ڈرین بنانے کے لیے اس میں دو حصے آپ لیں گی بھل مٹی کے ایک حصہ بجری ریت اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ لیں گی لیف کمپوشٹ کا اس میں آپ اس کو لگائیں گی اس کے بعد میں ہم اس کو تلسی کے پلانٹ کو پلیس کہاں کرنا ہے آپ نے رکھنا کہاں ہے تلسی کے پلانٹ کو اگر مارننگ کی 3 سے 4 آورز کی دھوپ دیتے ہیں یا شام کی 3 سے 4 آورز کی دھوپ دیتے ہیں تو تلسی کا جو پلانٹ ہے وہ بہت اچھی گروہ کرتا ہے بلکل شیڈی ایریے میں تلسی کا جو پلانٹ ہے بہت اچھی گروہ نہیں کرتا ہے گروہ تو کرے گا لیکن بہت اچھی گروہ نہیں کرتا اس لیے اس کو اگر دھوپ بہت زیادہ ہے تو مارننگ کی دو سے گرمی بہت زیادہ ہے تو مارننگ کی جو دو سے 4 گھنٹے کی دھوپ ہے یا شام کی دھوپ اس میں آپ کا پلانٹ بہت اچھا گروہ کرے گا اس کے بعد یہ آتی ہے ہماری وارٹرنگ کی وارٹرنگ اس میں آپ دب کیجئے جب آپ کی جو مٹی بلکل ڈرائی ہو جائے جیسے کہ آپ میرے پوٹس دیکھ سکتے ہیں اس کی مٹی بلکل ڈرائی ہے اب اس کے بعد میں اس کو پانی میں اس میں دوں گی اور فل بھر کے پانی دوں گی اور اس کے بعد وہ پانی پورا ڈرین آؤٹ ہو جائے گا تھوڑا بھی اگر پانی دیں گے اتنا پانی دیں گے کہ آپ پانی نیچے تک نہ جا پائے اس سے بھی جو آپ کے پلانٹ سے وہ خراب ہوتے ہیں آپ اس کا دوسرا پوٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی مٹی ابھی نم ہے مطلب اس میں ابھی نم مٹی ہے اس طرح کی مٹی اگر آپ کے پوٹ میں ہو تو آپ اس میں پانی مت دیجئے اس کے سوائل کو فل ڈرائی ہونے کا ویٹ کیجئے پھر اس میں پانی دیں اس کے بعد اس کی باری آتی ہے اس کی فلاورنگ کی اس میں تلسی کے پلانٹ میں بہت جلدی فلاورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے تلسی کے پلانٹ میں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ اس کے پلانٹ اوپر سے اس کی پنچنگ کر دیجئے سارے جو فلاورز ہیں اوپر سے کٹ کر دیجئے اسے آپ کا پلانٹ اچھا ہیلڈی گروہ کرے گا کیونکہ فلاورنگ نکلنے کے بعد پلانٹ سمجھتا ہے کہ اس کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا اس نے فلاورنگ کر کے سیرز پروڈیوس کر دیئے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے کہ ہمارا پلانٹ ہیلڈی بوشی پلانٹ کیسے بنے ہیلڈی اور بوشی بناتا ہے پروننگ کرتے وقت کانچھانٹ کرتے وقت پلانٹس کو کبھی بھی پریشان نہ ہو آپ جتنی اچھی پروننگ کریں گے پلانٹس کی جتنی زیادہ پروننگ کریں گے پلانٹ اتنا اچھا ہیلڈی ہوگا اور پروننگ آپ زیادہ تر جو کر سکتے ہیں وہ سمر میں ہی کیجئے گا ونٹر میں پلانٹس کو چیڑہ خانی نہیں کرتے آپ میرے یہ پوٹس میں لگے ہوئے پلانٹس دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈ سے گروہ کیے ہوئے پلانٹس ہیں میری ایک عادت ہے کہ جب میں اوپر سے سیڈ کو کٹ کرتی ہوں تو نیچے پوٹس میں اس کے جو سیڈ ہوتے ہیں اوپر سے نیچے سے پوٹس میں ہی دال دیتی ہوں اس سے جو ہوتا ہے پلانٹس جو ہے نیچے سے جب سیڈ کرتے ہیں پوٹس میں تو خود با خود ہی اس کے نیو پلانٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ننے ننے سے چھوٹے سے کئی پلانٹس اس پوٹ میں نکلے ہوئے اسی طرح آپ ساتھ پولے پوٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اسی طرح پلانٹس نکلے ہوئے میں جتنے بھی اوپر کے سیڈ کو کٹ کرتی ہوں وہ نیچے ہی اپنے پوٹ میں دال دیتی ہوں جس سے اگر آپ کا مدر پلانٹ نہ رہے تو آپ کے پاس سیڈ سے گروہ کیے ہوئے پلانٹس آپ کے پاس بچے رہتے ہیں ان ٹپس کو اگر آپ فولو کریں گے تو آپ کے پاس پلانٹس ہمیشہ موجود رہیں گے اوپر سے آپ اس کی جتنی بھی اچھی پروننگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اچھی اچھی سی برانچس کو کٹ کر رہی ہوں اس سے جو پلانٹ ہے سائیڈ برانچس اور زیادہ نکالے گا جتنی پلانٹ سائیڈ برانچس نکالے گا اتنا اچھا ہیلڈی اور بشی پلانٹ آپ کا ہو جائے گا اور گروہ اس کی جو ہے اچھی ہوگی اس کے بعد میں ہماری باری آتی ہے پلانٹ کو کہ آپ پلانٹ کو فٹی لائزر کون سا دیں پلانٹ کو فٹی لائزر جو ہے آپ ان فیکٹ اس پلانٹ کو بہت زیادہ فٹی لائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ پلانٹ کو فٹی لائزر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ منت میں ایک دفعہ جب جیسے کہ باقی پلانٹ کو لیکوٹ فٹی لائزر دیتے ہیں اس طرح آپ اس پلانٹ کو بھی لیکوٹ فٹی لائزر دے سکتے ہیں اس کو لیکوٹ فٹی لائزر دے دیں لیف کمپوسٹ کا لیکوٹ فٹی لائزر بنا کے دے سکتے ہیں آپ کاوٹنگ کا لکفٹ فٹی لیزر آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں اس سے اس پلانٹ کی حیلپ بہت اچھی ہوگی اگر گرمی ٹمپریچر آپ کا بہت زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ پلانٹ کو اس جگہ پر پریس کریں جہاں پہ آپ کے زیادہ پلانٹس رکھے ہوئے اگر زیادہ پلانٹس کے ساتھ آپ اپنے پلانٹ کو پریس کریں گے تو آپ کا پلانٹس جو ہے باقی موسچر جو ہے باقی پلانٹس کے ساتھ لے گا اور آپ کا پلانٹ ہیلڈی رہے گا ڈیڈ نہیں ہوگ اس کے بعد باری آتی ہے پلانٹس میں آپ کا انسیکٹس کی تو یہ ایک ہربل پلانٹس ہے اس میں اتنے زیادہ انسیکٹس جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں اگر آئیں تو آپ اس پر نیم آل کا سپریہ کر سکتے ہیں